سستی اور کاہلی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا پیڑ بڑھ جاتا ہے اور پیڑ لٹک رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے کیونکہ لٹکا ہوا پیڑ دیکھ کر ویسے ہی انسان بہت برا لگتا ہے اور ہر موٹے بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کا جو لٹکا ہوا پیڑ ہے وہ کم ہو جائے اور وہ پتلا ہو جائے یعنی کہ سمارٹ ہو جائے تاکہ دکھنے میں وہ اچھا لگے دوستو موٹے بندے کی نہ تو کوئی شیٹ اچھی ملتی ہے نہ پینٹس بھی برابر ملتی ہے نہ تو اس کو کپڑے پورے آتے ہیں اور نہ ہی اس کی جو دیگر مسائل ہیں ان کا صدباب ہوتا ہے اس کے علاوہ جو موٹاپا ہے وہ بیماری کیلئی علامت ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ موٹے ہیں ان سے ہی کہا جاتا ہے کہ اپنا وزن کم کریں اور سمارٹ ہو جائیں تاکہ بیماریوں سے بھی بچے رہیں اور یہ جو ان کو کپڑوں وغیرہ کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی وہ لوگ محفوظ رہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانے کے بعد پانچ سیکنڈ آپ نے کونسا ایسا عمل کرنا ہے جس سے آپ کا لٹکا ہوا پیٹ بہت تیزی سے کم ہو جائے گا اور اندر چلا جائے گا اور اتنا تیزی سے جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بن جائیے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے ہماری نوٹفکیشنز حاصل کرتے رہیے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی مفید اور انفرمیٹیو ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر لے کر آتے ہیں جس سے آپ کے علم میں بھرپور اضافہ ہو سکتا ہے دوستو جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے لٹکا ہوا بیٹ کم کرنے کے لئے پانچ سیکنڈ کا عمل ہے اس کو آپ کریں گے تو آپ جلد ہی سمارٹ نظر آنے لگیں گے اور اس عمل کو آپ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کرنا اور کوشش کریں کہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کرسکیں بیٹ کو تیزی سے کم کرنے والے حیرت انگیز مشروبات دور جدید میں بڑا ہوا بیٹ ایک علمیہ بنا ہوا ہے جس کا ستباب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو موٹے پیٹ نے ہر مرد و عورت کو پریشان کر رکھا ہے اگرچہ بڑے ہوئے پیٹ کی عامل افراد بہت سے ٹوٹکے تو آزماتے ہیں لیکن وہ بہت کم بھی کامیاب ہو پاتے ہیں دوستو ہم آپ کو آج چند ایسی مشروبات کے بارے میں بتائیں گے جن کا استعمال کر کے آپ اس مسئبت سے جان چھڑا سکتے ہیں دوستو یہ مشروبات کم کیلوریز پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن پیٹ کو تیزی کے ساتھ یا مختصر وقت میں کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں بلیک این گرین ٹی یعنی کہ سبز چائے کا استعمال ایسے افراد کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ چائے جسم میں موجود کلوریز کو چلاتی ہے اور میٹابولی کے نظام کو تیز کر دیتی ہے میٹابولی کا نظام تیز ہوتا ہے تو آپ کے اندر جو پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ زیادہ کنزیم ہوتی ہے اور ظاہر ہے جو آپ کی انرجی کنزیم ہوتی ہے تو آپ کی جو فیٹ سٹور ہوتے ہیں وہ انرجی کی صورت میں ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو چربی ہے وہ پگھل جاتی ہے اور آپ بہت جلد بہت سمارٹ لگنے لگتے ہیں دوستو یہ خصوصیات کالی چائے میں بھی موجود ہوتی ہیں اگر آپ پیچ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چائے آپ کے لیے بہترین ہے ویجیٹیبل یوز یعنی کہ سبزیوں کا استعمال سہت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے انہیں اپنے خوراک کا حصہ ضرور بنا لیں لیکن اگر سبزیوں کا رس پی آ جائے تو یہ نہ صرف دل و دماغ کو فرحت و تازکی بشتا ہے بلکہ کیلرویز جلانے میں بھی موثر ثابت ہوتا ہے جس کے بعد آپ کا پیٹ کم ہو سکتا ہے آپ جلد اسمارٹ نظرانے لگتے ہیں اور اس عمل کو آپ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کریں اور کوشش کریں کہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کرسکیں دوسرے اس کے لیے اگر آپ اپنی موٹی تون یعنی بڑھتی ہوئی تون سے تنگ ہیں اور آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پانی اس میں بہت اہم کردار ادا کرسکتا ہے اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال جتنا زیادہ کیا جائے اتنا وزن کم کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے کیونکہ پانی آپ کے اندر کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ابزوب ہو جاتی ہے اور آپ کو جو میٹوالک ریٹ ہے اسے انکریز ہونے لگتا ہے اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میٹوالک ریٹ انکریز ہونے سے آپ کے اندر کے پروسیسز بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں جو کی انرجی ایٹرائز کرتے ہیں اور وہ انرجی سٹور ہوتی ہے فیٹس کی صورت میں یعنی کہ جربی آپ کی جسم کی پکھلنے لگتی ہے لیکن دوستو پانی پینے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پانی آپ چوس چوس کر پیئیں یعنی کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی کو بہت تیزی سے پی لیتے ہیں اور جتنے بھی موٹے لوگ ہیں آپ یہ چیز ابزرف کریں گے کہ جو موٹاپے کا شکار افراد ہوتے ہیں ان کا پانی پینے کا طریقہ ایکار بلکل ایک طرح ہوتا ہے وہ سارے شڑپ شڑپ کر کے بہت تیزی سے پانی پیتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو تو پانی کو آپ آرام آرام سے چوس چوس کر پیئیں تاکہ آرام سے پانی آپ کے حلق سے نیچے اترے اور آپ کی جسم تک پہنچے اور کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہی آپ کا پانی جو ہے وہ صحیح سے اندر جا کر اپنا کام کرے گا اور آپ کی جو چرپی ہے اس کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرے گا دوستو موٹاپے سے جتنا جلدی ہو سکے چھٹکارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ موٹاپہ جو ہے وہ آپ کے لئے بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ بیمار کر دیتی ہے بیماریوں کا تعلق موٹاپے سے ہوتا ہے اس لیے جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں وہ بیماریوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بیماری ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس لیے ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں ماہیرین بھی یہ کہتے ہیں کہ جو موٹے افراد ہیں ان کو اپنا وزن کم کرنے کے ضرورت ہے تاکہ ان کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ منٹین رہے اور وہ ڈائپٹیز اور دیگر جتنی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہیں اور دوستو اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ نہ صرف موٹاپے سے جان چھوڑا سکتے ہیں بلکہ آپ بہت ساری اور بیماریوں سے بھی فاصل کر سکتے ہیں دوستو ڈاکٹر شرافت علی جو کہ بہت مشہور اس حوالے سے ٹوٹکے دیتے ہیں اور ان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں بہت زیادہ وائرل بھی جاتی ہیں وہ اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ان کے ٹوٹکوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے دس کلو بارہ کلو بیس کلو سیندالس کلو اور حتیٰ کے ایک عورت نے چورتر کلو وزن بھی کم کیا ہوا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر شرافت علی کے کچھ ٹوٹکے بھی بتاؤں گا جن پر عمل کرنے کے بعد یقینی طور پر آپ اپنا وزن کافی تعداد میں کم کر سکیں گے اور بہت بڑی تعداد میں آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور آپ ایک مرتبہ پھر سے سلم سمارچ اور بہت پدلے دکھنے لگیں گے یعنی کہ آپ کی پسنیلیٹی دوارہ سے ڈیویلپ ہو جائے گی اور آپ معاشرے میں ایک بہت بہترین شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں گے لیکن دوستو اس میں ایک بہت ضروری بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہم لوگ کیونکہ شورٹ کٹس کے تلاش میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ ہی سوچ رہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ جلدی ہمارا وزن کم ہو جائے ہم دس دن بارہ دن کوئی ایکسر سائز کریں اور اس کے بعد ہم سے بلکل سلم اور سمارٹ ہو جائیں تو ایسا اور نہ تو بلکل ایمپوسیبل ہے اس لیے یہ جو پروسیس ہے یہ جو عمل ہے یہ دیر طلب ضرور ہے لیکن اس کے ریوارڈز بہت جلدی ملتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کنٹینوسلی پانی کو صحیح طریقے سے پیتے ہیں چوس چوس کر پیتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے لیے پیتے ہیں دو مہینے تین مہینے اس کے بعد آپ کو ارزلز دیکھنے کو ملیں گے اور دوستو اسلامی طریقے کار سے دیکھا جائے تو اسلام جیسے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرام کرتا ہے ہر طرح سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ میں ہر موضوع پر ہر معنی پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تو موٹاپے پر بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اسلام ہمیں اس سے نجات دلانے کے لیے بہت زیارے میکانزم دیتا ہے دوستو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کی ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے آپ کی جب ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے آپ کو میٹابولزم کا نظام تیز ہو رہا ہوتا ہے اور اس میٹابولزم کے نظام کے تیز ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر کی جو فیٹس ہیں وہ پگل رہے ہوتے ہیں دوستو اس کے علاوہ جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو روزوں کے دوران جب آپ بھوگ اور پیاس کے عالم میں ہوتے ہیں تو آپ کی بوڑی نے جتنا بھی فیٹس سٹور کیا ہوتا ہے وہ تمام چربی کی صورت میں بگل جاتا ہے اور آپ سلم اور سمارٹ ہو جاتے ہیں دوستو اس لئے دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد بہت زیادہ جو موٹے اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے وزن میں واضح کمی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام اور ہمارے اسلام میں ہر اس چیز پر رہنمائی ملتی ہے جس چیز کے بارے میں تصور بھی کیا جاتا ہے تو وزن کم کرنے کے بارے میں رہنمائی کیوں کر نہ ملے گی دوستو جو پانی پینے کا طریقہ ہے یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر پانی پیئیں آہستہ آہستہ تین گھنٹوں میں پانی پیئیں اور پانی کو چبا چبا کر پیئیں تاکہ پانی کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکیں اور آپ اس طرح سے اپنی بہترین زندگی گزار سکیں تو دوستو پانی کو چبا چبا کر پینے کا مقصد یہ ہے پانی آپ کے حلق کے اندر آہستہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی موہ کے اندر جو سلائیوہ ہوتا ہے یہ بھی جلا جاتا ہے جو سلائیوہ جو ہوتا ہے آپ کا وہ الکلین ہوتا ہے اور جو مٹاپا ہوتا ہے وہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ تضاب کی وجہ سے ہوتا ہے جب الکلین ایسیڈ سے رییکٹ کرتا ہے تو اس کے ایفیکٹ کو بالکل کینسل کر دیتا ہے اور آپ کی جو جربی ہے وہ پہل جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ آپ ایک چیز اوبزرف کریں گے کہ اگر آپ پانی کو آہستہ آہستہ چوس چوس کر پییں گے تو آپ کو ڈکاریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی ڈکار آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی انڈکیشن مل جاتی ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ کھایا یا پیا ہے وہ حضم ہو چکا ہے اور وہ بالکل صحیح جگہ پر جا چکا ہے دوستو تھوڑا سا پانی آپ پچاس سے ساٹھ گھنٹوں میں پی سکتے ہیں دوستو یہ وہی پانی ہے جو کچھ لوگ دو گھنٹوں میں پی لیتے ہیں لیکن اتنا ہی پانی آپ پچاس سے ساٹھ گھنٹوں میں جب پییں گے تو اس سے آپ کی صحت پر بہت مفید اثرات مرتب ہوں گے اور یقینی طور پر آپ کو مٹاپے سے شفا مل جائے گی اس لئے دوستو سائنس کی بھی ایک لوجک ہے کہ آپ پانی کو جس انٹینشن سے پییں گے وہ آپ کو وہی چیز مہیا کرے گا اگر آپ پانی کو سکون سے آہستہ آہستہ پییں گے تو ظاہری طور پر پانی بھی آپ کو انٹرنلی سکون فرہم کرے گا اور اگر آپ پانی کو بہت تیزی سے اور بہت فاصلی پییں گے تو ظاہری سے بات ہے کہ پانی آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچائے گا پانی پینے کے مقصانات تو نہیں ہیں فوائد ہی فوائد ہیں لیکن اگر پانی کو صحیح طریقے سے چوس چوس کر پیا جائے تو اس سے وزن میں کمی بھی دیکھنے کو ملتی ہے بہت ساری بیماریوں سے شفاہ بھی ملتا ہے کسی کو اگر گرنوں کی بیماری ہے تو پانی کسی کو اگر قبض ہے تو پانی کسی کو بوصیر ہے تو پانی یا کسی کو کوئی بھی اور بیماری ہے پانی کے صحیح استعمال سے اس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس شخص کو شفاہ مل سکتی ہے دوستو اس لیے آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کو آہستہ آہستہ پینا روزے رکھنا مشروبات کا استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز پڑھنے سے آپ کا وزن اچھی طرح سے کم ہو سکتا ہے اور بہت جلدی آپ کو بہت مفید اثرات دیکھنے کو ملیں گے اور آپ ریزرٹ بہت جلدی حاصل کر لیں گے لیکن دوستو ایک بات بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں جلدبازی نہیں کرنی اس میں ریزرٹس دیر طلب ہوتے ہیں آپ کو کنٹینیوسلی ریگلرلی محنت کرنی پڑتی ہے خود پر تھوڑا سا مشکل کو گزارنا پڑتا ہے لیکن اس کا آپ کو صلح آخر میں ضرور ملتا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر پیئیں اور تمام لوازمات کو مکمل رکھیں اور آپ کا وزن کم نہ ہو آپ کا وزن ضرور کم ہوگا انشاءاللہ تعالی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے تاکہ اگر ان میں سے بھی کوئی موٹا ہے یا کس کا پیٹ لٹکا ہوا ہے تو اس کو بھی اس پیٹ لٹکے ہوئے پیٹ سے نجات مل جائے اور وہ بھی آپ کی طرح سلم اور سمارچ ہو جائے دوستو جاتے جاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق تمام تر خبریں اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری تمام تر ویڈیوز کو فالو کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں گے دوستو اللہ حافظ